تو محفل میں آنے کا مقصد نہ سیر و تفریح ہے نہ دکھاوا ہے نہ ہولہ پان ہے بلکہ محفل میں آنے کا مقصد اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سننا ہے اور اس نیت سے سننا ہے کہ ہمارے آقا کے فرامین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سنیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور اس کے بعد کی ایک زندگی ہے یاد رکھیں یہ دنیا ختم دنیا سے ہم جائیں تو ہم ختم نہیں ہو جائیں گے یعنی مرنے کے بعد ہم مٹ نہیں جائیں گے مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہو جائیں گے یہ اسلامی عقیدہ ہے یہ دین حق عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے یعنی کہ ہم سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں کبھی ہم عالمِ ارواح میں تھے پھر ہم باپ کی پشت میں تھے پھر ہم ماں کے پیٹ میں تھے پھر ہم دنیا میں ہیں پھر اس کے بعد قبر کے پیٹ میں جائیں گے پھر اس کے بعد میدانِ میشر میں رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا اور اس کے بعد پھر دو ٹھکانے ہیں منزل دو ہے اس کا انتخاب ہمیں کرنے کے لیے اللہ نے اختیار دیا ہے آخرت کی دو منزل ہے ہمارا سفر عالمِ عربہ سے شروع ہوتا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا سفر علمِ الٰہی سے شروع ہوتا ہے اللہ ہو اکبر اور دو منزلیں ہیں اور چنہ ہمیں ہیں اس لیے کہ انسان کو اللہ نے نہ جمادات کی طرح یعنی پتھر اور کنکروں کی طرح اللہ نے بالکل مجبور نہیں بنایا اور اللہ نے نہ بالکل انسان کو مختارِ کل بنایا بلکہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انسان کو اختیار دیا اقل دی سوچ بوٹ دی اور دو منزلیں اس کے سامنے رکھ دی اے انسان آخرت میں تیری دو منزلیں ہیں منزل تم نے چننا ہے منزل تم نے سلیک کرنا ہے منزل تم نے مقرر کرنا ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے اب آئیے ان دونوں منزلوں کو کیا کہتے ہیں ایک کو جنت کہتے ہیں جہاں آرام ہی آرام ہے ایک کو جنت کہتے ہیں جہاں جو مانگو گے بلکہ مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی صرف سوچ لوگے تو وہ چیز حاضر کر دی جائے گی اور ایک بات آپ کو بتاؤں ہوروں کی بات اپنی جگہ غلمہ کی بات اپنی جگہ شیر و شربت کی بات اپنی جگہ نہروں کی بات اپنی جگہ درختوں کی بات اپنی جگہ توبہ کی بات اپنی جگہ چرند پرندہ کی بات اپنی جگہ جنت کے محلوں کی بات اپنی جگہ ہم عشق کے بردے ہیں ہمارے لیے تو یہ ہے کہ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہونے والا ہے یہاں بیعت دیکھے جس کا کلوہ پڑھتے ہیں جنت میں بار بار ان کا دیدار کریں گے میری مام کہتے ہیں شربت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے شربت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے یہ شید ہو تو فرقی سے پروہ شکر کی ہے یہ شید ہو تو فرقی سے پروہ شکر کی ہے اللہ اکبر دعا کا دیدار جنت میں ہوگا اسی میں بس نہیں بلکہ اللہ ہو اکبر صرف رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوگا جسے جنت کہتے ہیں اس میں اللہ کا بھی دیدار ہوگا رب نبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کو کیسے دیکھیں گے تو اہل سنت کا قیدہ یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو خدا کا دیدار کروگے اللہ ہو اکبر اندازہ فرمائے اب مجھے بتاؤ مسلمانوں یہ یہاں اتنے لوگ موجود ہیں حضور کتنے خوبصورت ہیں حضور کتنے حسن والے ہیں اندازہ کرو جنت میں کیا مزے ہوں گے مومنوں کہ رسول اللہ کے حسن کا یہ عالم ہے تو اللہ کے حسن کا عالم کیا ہوگا انسان جنت میں اللہ کا دیدار کر اس لیے جنت کا مزاق نہ اڑایا کرو اور اس کے بعد دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم اب یہ جنت اور جہنم میں نے جنت کی ایک ہلکی سی آپ کے سامنے اس کی تصویر پیش کر دیا اشارہ پیش کر دیا اس مومن کے لیے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ رسول اللہ کا دیدار ہوگا حضور کا اور ایک بات سبھ رسول اللہ کا نہیں بلکہ گوثِ عظم غریب نواز اللہ والوں کا ولیوں کا صحابہ کا دیدار ہوگا اگر آپ کے ماں باپ بھی جنتی ہے آپ کی اولاد بھی جنتی ہے تو اللہ باپ سارے کمبے کو ملا دے گا بلکہ ایک بات یہ بھی بتاؤں یہاں رسول اللہ کی محفل سجاتے ہو اللہ اکبر بڑی خوبصورت بات یاد آگئی انوان کی طرف جانے سے پہلے حضور کی ناتے پڑھتے ہو آقا پہ سلام پڑھتے ہو ملاد کی محفلیں کرتے ہو سرکار کے نام پہ مرمٹنے کی باتیں کرتے ہو آقا کے نام پر اللہ اکبر سب کچھ تنگ دینے کی بات کرتے ہو جنت میں کون کس کے ساتھ رہے گا ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت سیدنا سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے بڑے متفقر تھے آقا نے پوچھا سوبان آقیر تجھے فکر کس بات کی ہے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے بغیر رہنی پاتا آپ کے بغیر گھر جاتا ہوں تو بے چین ہوتا ہوں گھر کی چار دیواری میں دل نہیں لگتا بے قرار ہو جاتا ہوں تڑپ جاتا ہوں یا رسول اللہ جب یہاں آپ کے بغیر نہیں رہ پاتا تو جنت میں آپ کہاں ہوں گے ہم کہاں ہوں گے تو میرے آقا ہم آپ کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں تو میرے قریم آقا نے فرمایا کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے یا رسول اللہ محبت ہی کی وجہ سے تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا تو آقا فرماتے ہیں اے صوبان اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا ارے زندہ بات نارے تکبیر نارے رسالت کتنی بڑی بات ہے کہ جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا جنت میں اس کے ساتھ رہے گا دیکھ منزل ہے جنت اللہ اکبر اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے اللہ اللہ اور اس کے بعد دوسری منزل ہے جہنم اب جہنم کا ذکر تھوڑا سا سنیں اور اس کے بعد سلک کرنا ہے کس کی طرف جانا ہے اور ایک بات آپ کو بتاؤں اللہ اکبر جہنم کیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا یہاں پر لوگ بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں من چائی زندگی گزار رہے ہیں من مانی زندگی گزار رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ یہاں ہزاروں کا مجمع ہے اگر کسی کا ہاتھ اٹھایا جائے بتاؤ بھائیو کون کون عشاء پڑھ کر کے آیا ہے یا اگر نہیں پڑی ہے تو جانے کے بعد عشاء پڑھنے کا کس کا ارادہ ہے کتنے ہاتھ اٹھیں گے آپ جانتے ہیں لیکن ہاتھ اٹھاؤں گا نہیں اٹھواؤں گا نہیں ہاتھ اس لیے کہ رسول اللہ کی امت کو یہاں ظلیل کرنے نہیں بلایا گیا مسلمان کی عزت مومن کی عزت کعبت اللہ سے افضل کر دی گئی ہے مسلمان کی حرمت کعبت اللہ سے بڑا دی گئی ہے اس لیے ہاتھ اٹھا کر ظلیل نہیں کروانا لیکن صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو بتاؤ تو صحیح نماز نہ پڑھو اور اس کے بعد جنت کا خواب دیکھو یہ علماء کرام میری پشت پر موجود ہے میرے بھائیو ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے اگر یہ مولوی لوگ اتنا نماز پر زور کیوں دیتے ہیں تو میں اپنے بھائیو سے کہتا ہوں میرے بھائی مولوی کی کیا حیثیت ہم کیوں زور دیں اس پر مولا نے زور دیا ہے پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم ایک مرتبہ کسی عبادت کا حکم دو مرتبہ کسی عبادت کا حکم تین یا چار مرتبہ لیکن نماز ایسی عبادت ہے یاد رکھنا جملے پر توجہ کرنا اپنے جوانوں سے میں کہتا ہوں پھر کہہ رہا ہوں واللہ میں کوئی خطاب اور تقریر کے لیے آیا بھی نہیں اور نہ میں کوئی بازابتہ خطیب ہوں نہ میں کوئی خطابت کا فن جانتا ہوں صرف ٹوٹا وہاں دل لے کر اپنی قوم کے جوانوں کے سامنے دل کا درد لے کر کے حاضر ہوا ہوں اللہ والو اپنے آپ پہ رحم کرو اور اپنے آپ پہ رحم کر کے سوچو کہ اللہ رسول کا فرمان کیا ہے اللہ اس کے رسول کے فرامین کیا ہے پورے قرآن میں میرے اللہ نے کم و بیش سات سو مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا نماز قائم کرنے کا حکم دیا اللہ جس عبادت کا حکم کم و بیش سات سو مرتبہ دے اس نماز سے کتنے گافل ہیں مسلمانوں کا نائنٹی فائی پرسنٹ تبقہ یعنی پنچنو فیصد حصہ نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کے حوالے سے بالکل گافل ہیں اور وہ سوچیں کہ مولانا ہم نماز نہیں پڑھ کے بھی جنت میں چلے جائیں گے یاد رکھنا میرا عقیدہ یہ ہے اللہ چاہے سب کو داخل کر دے لیکن اس کا قانون بھی تو ہے اس کا اعلان بھی تو ہے قرآن کہتا ہے قرآن کی ان آیتوں کا کیا کروگے قرآن کہتا ہے نیکوں کے لئے جنت ہے اور فصاق اور فجار یعنی پاپی اللہ کے نافرمانوں کے لئے جہنم ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کوئی نماز چھوڑ رہا ہے کوئی شراب پی رہا ہے کوئی زنا کر رہا ہے کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے کوئی سودھ کے حرام خاندے کر رہا ہے کوئی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے کوئی بچیوں کو ماں کے پیٹ میں کٹ کر کے کٹر کے اندر بہا رہا ہے بیٹیوں کو پیدا ہونے نہیں دیا جا رہا ہے اور جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان پے ظلم کیا جاتا ہے بیٹے کو تو دن میں چار چار پانچ پاٹ بار چومتا ہے باپ ماں بھی چومتی ہے اور بیٹی کھڑی رہتی ہے جہالک کی وجہ سے اللہ اکبر دین سے دوری کی وجہ سے بیٹی کھڑی رہتی ہے ماں اس کو بوجھ سمجھ کر نظر انداز کرتی ہے ارے ہٹ چڑیل تو کہاں سے آگئی بیٹی پر ظلم ہوتا ہے یعنی آج بھی دکیان اسیت فکر مسلمانوں میں موجود ہے کلمہ پڑھنے والوں میں موجود ہے آپ بتاؤ یہ سب کر کے تم اب جہنم کما رہے ہو آئیے میں ترتیب کے ساتھ کچھ باتیں حدیث کی روشنی میں پیش کروں تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں دیکھو مثال کے طور پر آپ جس ہائیوے کے قریب بستے ہو اس کے دو موہیں ایک کلکتہ کی طرف جاتا ہے ایک ممبئی کی طرف جاتا ہے مجھے سچ کہنا بھائیو جس میں کلکتہ کا روح کیا کیا کبھی وہ زندگی بار ممبئی پہنچ پائے گا نہیں پہنچ پائے گا اور جس میں ممبئی کا راستہ چن لیا کیا وہ زندگی بار کبھی کلکتہ پہنچ پائے گا دونوں راستے مخالف ہیں بلا تمثیل جنت کا راستہ بھی الگ ہے جہنم کا راستہ بھی الگ ہے راستہ اختیار کرو گے جہنم کا تو جنت میں کبھی نہیں پہنچ سکتے اللہ اکبر اس لیے راہ چل رہے ہو جہنم کی اور اس کے بعد تصور کرتے ہو کہ جنت میں پہنچ جائیں گے یہ تو مرنے کے بعد جب آنکھ بند ہوگی تب ہماری دل کی آنکھیں کھلے گی اس وقت انسان ہوئے گا ہاتھ ملے گا بل بلائے گا پلکے گا پشتائے گا لیکن اس وقت کا پشتانا کام نہیں آئے گا راتوں کی تنہائیوں میں گناہوں کے آشیانے تعمیر کرنے والوں نرم نرم گدوں پہ لید کر کے گناہوں کی فلمیں دیکھنے والوں زنا کی فلمیں دیکھنے والوں کانوں میں ائر فون لگا کر کے پاپی گانے سننے والوں دل کے کانوں سے سن لو آج سے سارے چودہ سو سال پہلے میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے کانوں سے گانوں کو سنے گا گانے آج بہت زیادہ ترقی پر ہیں اور گانے آج بہت زیادہ شور شرابے پر ہیں لیکن میرے غیب دا نبی نے اللہ کے سچے نبی نے خاتم النبی جن نے سارے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا جو اپنے کانوں سے گانوں کی آواز کو سنے گا قیامت کے دل اس کے کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا پگلا کر کے اس کے کانوں میں داخل کیا جائے گا اگر یہ کوئی لیڈر کہتا آپ مذاب اڑا کر نکل جاتے کوئی مولوی یا خطیب کی بات ہوتی آپ کہتے ہیں یہ تو ان کا کامی ہے لیکن آپ سے پوچھتا ہوں یہ اس نبی نے فرمایا میرے امام جس کی زبان کی شان بیان کرتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھ و سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا جشمع علم و حکمت میں لاکھ و سلام